اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پختون قوم ہمیشہ غیور کہلاتی رہی پختون قوم ہمیشہ غیرت مند کہلاتی رہی لیکن نہ جانے کہاں گئے وہ غیرت مند اور کہاں سے پیدا ہو گئے یہ بے شرم جو اپنی عزتیں نچوا کے اپنے آپ پر فخر محسوس کرتے ہیں جو ناچنے گانے کو عام سمجھ بیٹھے ہیں جو اپنی حیاء کو پاؤں تلے رون کے گناہوں کی زندگی میں سکون تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ایسی زندگی جس میں اس قسم کے ننگپن کے علاوہ کچھ بھی دکھائی نہ دیتا ہو آخر تک دیکھئے گا آج کی اس ویڈیو کو سروری سے آگے بھی شیئر کھیجے گا یہ پختون خوا کا منظر ہے دوستو بتایا یہ جا رہا ہے آئی ایچ ایس سوات میں ایک ویلکم پارٹی کا انعقاد کیا گیا اور اس میں یہ سب کچھ ہوتا دکھائی دیا پہلے تو بنت حوہ کو نچوایا گیا ایک میراسی کے ساتھ اور پھر وہ میراسن جب ناچ کے وہاں سے سائٹ پہ ہوتی ہے تو ایک اور میراسی آگے بڑھتا ہے سونگ آتے ہوئے مردوں میں جاتا ہے وہاں سے چند کنجروں نے سونگ وغیرہ میوزک کے ساتھ گائے اس کے بعد آگے بڑھ کے وہاں سے ہی کچھ باہر نکلے اور انہوں نے باقاعدہ طور پر نکاب کیے اور مردوں نے بھی ناچنا شروع کر دیا یعنی اپنی ماں بہن کو یہ ایسے نچوانی کی تیاریوں میں نظر آتے ہیں اس لیے کہ ان لوگوں کے ہاں یہی خوشی ہے کہ ماں کو نچوائے جائے بہن کو نچوائے جائے اپنی سطحوں کو نچوائے جائے یہ بات کسی ایک علاقے کے لوگوں کی نہیں رہ گئی بلکہ یہ بات پورے پاکستان کی ہے جس پاکستان نے اسلام کے نام پر مارزِ وجود میں آنے کے بعد اسلام کا قلعہ بننا تھا جس مسلمان نے اسلام قبول کرنے کے بعد اسلام کو پھیلانا تھا افسوس ہے اس سب چیز پہ کہ آج ہم اللہ کی عطا کی ہوئی ہر نعمت پر ایسے شکر ادا کرنے والے بن چکے ہیں افسوس ہے پھر افسوس ہے ویڈیو شیئر کیجئے گا اور جتنا ہو سکے اس چیز کو کنڈیم کرتے ہوئے کمنٹ بھی کیجئے اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے ساتھ میں بے لیکن بھی پریس کر دیجئے گا نیٹفیکشنز بھی آل پہ سرک کر دے